بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلا وسہلا اقرامہ دل حافظات بشابر شارع عمر سب جماعت عالی دوم مزمون تفسیر سبق نمبر چار سرط العراف آیت نمبر انیس بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت دیکھئے وَيَا آدَمُ اسْكُرْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّتَ فَقُلَا مِنْحَي سُشِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِي الشَّجَغَتَ فَتَكُونَا مِنَا فْغَالِمِينَ اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بی بی جنت میں پھر کھاؤ جہاں سے چاہو وَلَا تَقْرَبَا هَذِي الشَّجَغَتَ اور پاس نہ جاؤ اس درخت کے فَتَكُونَا مِنَا فْغَالِمِينَ پھر تم ہو جاؤ گے گنہگار تفسیر دیکھئے عیسائد شریفہ میں یہ فرمایا ہے کہ حضرت آدم آنی السلام اور ان کی بی بی کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور خوب بافرافت اچھی طرح کھانے کا کھلا اختیار دے دیا لیکن خاص ایک درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پاس نہ ہٹکنا وَلَا تَقْرَبَا هَذِي الشَّجَغَتَ مقصد تو یہ تھا کہ اس میں سے مت کھانا لیکن بطور مبالغہ اچھی طرح احتمام کے ساتھ استے بچنے کے لیے یہ فرمایا کہ اس کے پاس بھی نہ جانا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نے اس میں سے کھا لیا تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے اب اس سے کون سا ظلم مراد ہے تو اس میں دو قول ہیں نمبر ایک اس کے کھانے سے جو ممانعت کی خلاف فرضی ہوگی یہ گناہ ہوگا اور ہر گناہ گناہ کرنے والے کے لیے وَبَال ہے اور وہ اس کی وجہ سے مستحق کے سدا ہے نمبر دو تب خلاف فرضی کر لوگے تو یہاں جن نعمتوں میں رہ رہے ہو وہ سرب ہو جائیں گی اور یہاں سے نکلنا پڑے گا اور یہ بھی اپنی جان پر ظلم ہوگا ہادہی شدرہ میں شدرہ سے کیا مراد ہے یعنی جس کے کھانے سے منع فرمایا تھا وہ کون سا درخت تھا اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں حضرت عبداللہ ابن اپاس اور باس دیگر صحابہ سے منقول ہے کہ یہ گیہوں کا درخت تھا دوسرا قول حضرت عبداللہ ابن اپنے مساہود سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا تیسرا قول حضرت مجاہد کا ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھا چوتھا قول وہ کھجور کا درخت تھا صحیح علم اللہ ہی کو ہے کہ وہ کون سا درخت تھا ہمیں معین طریقے پر اس کا علمی یقینی نہیں ہے اور اس میں مزائقہ بھی نہیں ہے اگلی آیت دیکھئے فَوَسَّسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ اَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ یا ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُوَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ اور ان کے آگے قسم کھائے کہ میں تمہارا خیر خواہوں فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ پھر مائل کر لیا ان کو دھوکے سے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّذَغَتَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا وَتَفِقَائِ اَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقَالْجَنَّةِ پھر جب چکھا ان دونوں نے درخت کو تکھل گئی ان پر شرم گاہیں اور لگے وہ جھوڑنے اپنے اوپر درخت جنت کے پٹے وَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْحُكُمَا اَنْتِلْكُمَا الشَّذَغَتِ پھر پکارا ان کو ان کے رب ہے کہ کیا میں نے تمہیں مانا نہیں کیا تھا اس رخزم وَاقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوْمٌ مُبِين اور کہنے ہی دیا تھا کہ تم کو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تفسیر دیکھئے اللہ جلل شانہ انہوں نے آدم علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ دیکھو یہ ابلیس تمہارا دشمن ہے تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دیں یعنی جنت سے نکال دی جانے کا ذریعہ نہ بن جائیں ادھر شیطان نے بھی دشمنی پر کمر باندھی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ان کی ذریعت کو تقلیف پہنچانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا وہ اسطاب میں رہا کہ ان کو کسی طرح جنت سے نکلواؤں اور یہاں کی نعمتوں سے محروم کروں اسے یہ معلوم تھا کہ ان کو ایک درخت کی کھانے سے منع فرمایا گیا ہے اگر کسی طرح ان سے اس ممانعات کے خلاف ورزی کرا دوں تو ضرور ان پر اعتاب ہوگا جو یہاں سے نکالے جانے کا سبب بنے گا چنانچہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو تم کو اس درخت کی کھانے سے اس لئے روکا گیا ہے کہ جو کوئی شخص اس درخت میں سے کھالے گا وہ ہمیشہ یہی رہے گا اور جو بات چھا ہی یہاں حاصل ہے اس میں کبھی ضعف نہ آئے گا اس نے یہ بھی کہا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے اس طرح کی کھانے سے اس لئے روکا ہے کہ اس کو کھا کر فرشتے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ زندہ رہو گے اور اس نے صرف معمولی طور پر ترغیب نہیں دی بلکہ دونوں میہ بیوی سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تمہارے لئے خیر خواہی کا مشورہ دینے والا ہوں وَقَوْسَمَهُمَا اِنِّي لَكُوَا لَمِنَ النَّاسِغِينَ شیطان کے سمجھانے بجھانے اور قسم کھانے سے دونوں میہ بیوی نے اس درخت میں سے کھا لیا جس سے منع فرمایا گیا تھا اور وہ ان کو فرے بے کر نیچے اتارنے میں کامیاب ہو گیا پَدَلَّهُمَا بِغْرُورِ اس درخت کو چکنا تھا کہ جنت کی کپڑے ان کی تن سے جدا ہو گئے اور دونوں کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئی اب تو جنت کے پتی اپنے جسموں پر جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے اللہ جللہ شاہرہو نے ان کو پکار کر فرمایا اَلَمْ أَنْحَكُمَا کیا میں نے تم کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا وَا قُلْ لَكُمَا إِنَّ السَّيْطَانَ لَكُمْا عَدُوْهُمُمُبِينَ اور کیا میں نے یہ نہ کہا تھا کہ بلا شبہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے دونوں فوراں گناہ کے اقراری ہوئے اور مقفلت طرح کرنے لگے آگے دیکھئے قَالَ رَبَّنَا غَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ وہ دونوں بولے اے ہمارے رب ہم نے ابھی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور ہو جائیں گے تباہ کاروں میں سے تفسیر دیکھئے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے جو ختم ہوئی اس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ ندامت تھی اللہ جللہ شانہو کی طرف سے ان کو چند کلمات بتائیں گے کہ ان کے ذریعے توبہ کریں یہ کون سے کلمات تھے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ توبہ کے الفاظ یہ ہیں ربنا غلمنا انفسنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ان الفاظ میں متقلم معا الغیر کا سیغا استعمال فرمایا جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواء علیہ السلام دونوں ہی نے مذکورہ الفاظ کے ذریعے توبہ کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقام ہوئے تھے وہ یہ الفاظ تھے بہرحال الفاظ جو بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی الفاظ بتائے انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے توبہ کی الفاظ خود ہی القا فرمائے اور ان کی توبہ کو قبول بھی فرمایا اور اشارت فرمایا کہ وہ توبہ قبول فرمانے والا اور بہت بڑا مہربان ہے جب کبھی بھی کوئی شخص لدامت کے ساتھ حجوع کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے معافی اور مغفرت تو ہو گئی لیکن جنت میں واپس نہیں بسایا گیا کیونکہ تقوینی طور پر ان کو پہلے ہی دنیا میں بھیجنا اور خلیفہ بنانا تیہ تھا ان کے دنیا میں آنے کی وجہ سے بہت کثیر تعداد میں ان کی ضروریت کے افراد مرد اور عورت ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے مستحق جنت ہوئے اور یہ بنی نو انسان کا بہت بڑا خائدہ ہوا اگر وہ دونوں جنت ہی میں واپس کر دی جاتے تو وہاں کی نعمتوں سے وہی منتفے اور متمتع رہتے ہیں اور اگر بالفرض وہاں اولاد ہوتی تو وہ عمال صالح کی محنت اور گناہوں سے پرہیز کرنے کی مشکت کے بغیر ہی نعمتوں میں رہتی اور نعمتوں کی زیادہ قدر نہ ہوتی اپنی محنت سے جو چیز حاصل ہو اور دکھ و تکلیف کے بعد جو آئے مجھے ملیں ان کا مزہ اور گیپ اور ہی ہوتا ہے آگے آیت دیکھئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتر جاؤ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُنْ اِلَحِينَ اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْحَا تُفْرَجُونَ فرمایا اسی میں تم زندہ رہوگے اور اسی میں تم مروگے اور اسی سے تم نکالے جاؤگے یہاں لفظ احبیتو جمع کسیغہ استعمال فرمایا ہے حالانکہ آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام دو تھے تو دسمیہ کسیغہ لانا چاہیے تھا تو اللہ تعالیٰ نے جمع کسیغہ کیوں استعمال فرمایا اس کے بارے میں بات مفصلی نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا اور ابلیس تینوں کو خطاب ہے ابلیس ابھی تک آسمانوں میں تھا دمین پر نہیں آیا تھا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ سیغہ جمع اس لئے لائے گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام اور ان کی ذریعت کا مجموعہ بھرات ہے یہ دونوں اتارے گئے تو ساری زدیت اتاری گئی وہ ابھی موجود نہ تھی یہ دوسری بات زیادہ اولا وقرب ہے کیونکہ سورت اطواحہ میں سیغہ احبت وال آیا گیا ہے اور ابلیس کو مستقل وہاں سے اترنے اور نکلنے کا حکم پہنے دیا جا چکا تھا آگے دیکھئے بعض حکم لبازین آجو تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں کے اس سے یا تو بنی آدم کی آپس کی دشمنی مراد میں یا پھر یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن رہے گا اور تم اس کے دشمن ہوگے آگے دیکھئے اور تمہارے وقت سے زمین میں رہنے کی جگہ تجویز کی گئی ہے اور اسباب معیشت سے لفع حاصل کرنا تجویز ہوا ہے اور ایک وقت خاص تک اب اس خاص وقت سے یعنی الہین سے کیا مراد ہے تو اس میں بھی دو قول ہیں نمبر ایک قیامت تک کا وقت مراد ہے اور موت تک کا وقت بھی مراد ہو سکتا ہے فرمایا کہ تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے قیامت کے روز پھر زندہ ہو کر نکلنا ہے یہ ہمارا آج کا سبق ہے اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے آگے ایک رکو کا مطالعہ کر لیجئے جزاکم اللہ خیر و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطالعہ کرتا ہے مطالعہ کرتا ہے